اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست چکن سے بنے سیخ کباب چکن سیخ کباب بہت شاندار ریسپی ہے جس کے لئے ہمیں چاہیے لیسن ادرک دو کھانے کے چمچ دو پیاز میڈیوم سائز کے ایک مٹھی دھنیا پودینہ ہری مرچے اپنے ریسٹ کی کارڈنگ آپ لے سکتے ہیں میں نے آٹھ سے دس لی ہیں یہاں پر میں نے سابود دھنیا ایک چمچ بھر کے لیا ہے نمک میں نے لیا ہے ون ایڈ ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی مرچ میں نے لیا ہے دو ٹی سپون کالی مرچے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ایڈ ہاف ٹی سپون اجوائن میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاودر میں نے لیا ہے ون ایڈ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی مرچ ون ٹی سپون مرچوں کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ڈیڑھ کلو چکن کی ریسپی دے رہی ہوں اس کے لئے میں نے دو بڑے پیاز جو ہیں وہ اس طرح سے موٹے موٹے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے اب اس کو ہم چاپ کریں گے تھوڑا سا نمک ڈال کر اور اس کو ہم سر سے پہلے چاپ کیوں کر کے رکھ رہے ہیں اس کی ریسن بھی آپ کو بتاؤں گی میں جب ہم نمک اور پیاز کو چاپ کریں گے تو پیاز جو اپنا پانی ہے وہ ریلیز کرے گی اور جب ہم ان کو کبابوں میں شامل کریں گے تو بہت اچھے ہمارے کباب بنے گی پیاز کو آپ نے اچھے سے چاپ کر لینا ہے بیچ میں چاپر کو رکھیں سائٹ پہ جو موٹا پیاز لگ گیا اس کو سپیکچولا سے سینٹر میں لائیں اور دوبارہ سے چاپر کو چلائیں تو یہاں ہمارا پیاز اچھے سے چاپ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک سٹینر میں ڈال دیں گے سٹینر نہیں ہے تو کسی کپڑے میں ڈال دیں اور اس کو ایکسس پانی اس کا نکال لیں تو ہم سٹینر میں ڈال کے چھوڑ دیں گے جب تک اپنا باقی کا پروسس کریں گے اتنی دیر تک پیاز سوفٹ ہو جائے گا اور اپنا ایکسٹرہ جو اس کا ایکسس پارٹر ہے وہ ریلیز کر دے گا اور پھر کبابوں میں ڈلنے کے لیے بہترین ہو جائے گا اب جی ہم نے یہاں پر چکن لے لینا ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھانا بھول گئی تھی چکن کے ساتھ جو ہے نا ہمیں یہاں پر ہم نے یہ لی ہے مٹن کی چربی ٹھیک ہے یہ آپ کو آرام سے مٹن شاپ سے مل جائے گی اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ چکن سکین والی لے لیں اس سے بنا لیں اور اگر سکین والی چکن بھی نہیں ملتی تو آپ اس میں بٹر یا گھی کچھ بھی تھوڑا دو تین چمچ ایڈ کر لیں تو یہاں پر ہم نے چکن زیادہ ایک بار میں نہیں ہوگا ہم دو بار میں چکن کو جو ہے وہ کریں گے اچھا آپ نے جب بھی چکن ڈالنا ہے کوئی بھی گوشت آپ نے اس طرح سے اس کو کیمہ بنانا ہے تو ایک دم سے فل سپیڈ نہیں چلا دینی ہے ڈالتے ہی پہلے اس کو ہلکا ہلکا سا آپ جو ہے چلائیں گے روکیں گے مشین کو اس سے آپ کو مشین کے خراب ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا اور اچھا آپ کا کیمہ بن جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے جی پہلا جو اپنا ڈالا تھا چکن وہ ہمارا کیمہ بن گیا ہے بہترین سا اس کے بعد ہم دوبارہ جو چکن بچا ہے جو ہمارے پاس فیٹ ہے مٹن فیٹ اس کو ہم نے ساتھ ایڈ کر دیا اور یہاں پر میں نے لسن ایڈرک بھی اس میں شامل کر دیا کیونکہ مجھے لسن ایڈرک بھی باریک چاہیے ٹھیک ہے تو بس یہ دو سے تین سٹیپس ہیں آپ سب کچھ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ صحیح رہی دا اس لیے میں اس طرح سے بنا رہی ہوں تو چوپر تو وہ ایک ہی یوز ہوگا تو اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اب لاسٹ میں ہم نے ہرا مرچے ہرا دھنیا اور پودینہ جو ہے اس کو چوپر میں ڈالا کیونکہ اس کو ہم نے فائن نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے ذرا موٹا موٹا رکھنا ہے اور ڈرائی مسالے اس میں ڈال کے ہم تھوڑا سا چوپر چلائیں گے تاکہ یہ جیسے ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں آجائے اس کو ہم نے بالکل مکسٹر نہیں بنا رہے ٹھیک ہے ہلکا سا بس ہم نے یہ چوپر چلائے اور یہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو گیا تو اب ہم اس مسالے کو بھی جو ہے نا نکال لیں گے تو ساری جو ہمارے مسالہ جات وغیرہ ہیں ان کو ہم نے ایک بڑھ نکال کر اور ایک آپ پرات لے لیں ایک بڑا باول لے لیں جس میں یہ سب کچھ آپ کا مکس ہو جائے تو آپ یہ مسالہ سارا اس میں ڈال دیں اور کیونکہ جو میں نے دو بار بنایا تھا وہ بھی سارائی کی جگہ نکال دیا ہے اب اس سٹینر کو ہم سپیچولا کی مدد سے سٹینر میں جو پیاز ہے اس کو دبائیں گے تاکہ اس کا ایکسس وارٹر جو ہے وہ سارا نکل جائے اور دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکلا ہے پیاز اب جو ہے بہترین ہو گیا ہے ڈالنے کے لئے کیونکہ یہ جو پانی ہے نا یہ سیخ کباب کو توڑتا ہے بننے نہیں دیتا ہے اگر تو آپ نے چپلی کباب سٹائیل میں گول کباب بنانے ٹکیاں کباب اس ٹائپ کی بنانی ہے پھر تو یہ پیاز زیادہ پانی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سیخ کباب یا گولہ کباب وغیرہ اس طرح سے کوئی بھی کباب بنانے ہو تو آپ پیاز کا پانی نکالتے ہیں تاکہ اس کی بائننگ اچھے سے ہو اب اس میں ہم نے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ڈالا ہے بیسن وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں اسی طرح سے بہت اچھا بائنڈ ہوگا بس آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بہت اچھے سے مسل نہ ہے کیمے کو ٹھیک ہے آپ کیمے کو اچھے سے ہاتھ سے مسلہ ہیں گلوز بہن لیں اب اگر آپ کو مرچے لگ جاتے ہیں ہاتھ پر سنسیٹیو اے سکن تو آپ گلوز بہن کی یہ کام کریں تو برحال میں نے تو اسی طرح کر لیا تھا بعد میں سابوں سے ہاتھ دھولیں تو اس کو اچھے سے ہم نے رب کیا ہے کافی چار سے پانچ منٹ اور اس کے بعد اب اس کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے کے بعد اس طرح سے ہم نے چوب سٹکس لی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کیمہ جتنے بڑے سائز میں آپ کو کباب چاہیں گے وہ آپ چوب سٹک پہ لگائیں اور اس طرح سے بہت ہی آسانی سے یہ آپ کی کباب بن کر تیار ہو جاتے ہیں گھر میں چوب سٹک نہیں ہے تو آپ یہ بار بی کیو سٹکس جو مل جاتی ہیں ان کو تین سے چار لیں اور وائٹ ٹیپ سے میں نے ان کو کور کیا آپ کے لئے اور آپ اس کے اوپر بھی یہ اپنے کباب بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے سارے کباب بنا لیا ہیں جو ہے فریز کس طرح کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اور کس سٹیج پہ ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سے ڈیڑھ چمچ آئل کا لیا ہے زیادہ نہیں لیا اور بس اس کو ہلکا ہلکا سا آئل لگا لگا کے کباب کو میں رکھتے جا رہی ہوں اور ان کی آپ نے جلدی جلدی ساتھ سائٹس چینج کرنی ہے فلیم تیز نہیں ہونا چاہیے میڈیم ٹو سلو ہونا چاہیے ان پر ہم نے بھی کلر نہیں لانا ان کو ہم سیف کرنے کے لئے ان کی شیپ خراب نہ ہو تو ہلکا ہلکا سا فرائے کر رہے ہیں تو جب اس کو ہلکی ہلکی سی ہیٹ لگے گی بلکل ہلائٹ سا کلر اس پر آئے گا تو یہ جو ہے نا اپنی شیپ پکڑ لیں گے اور پھر ان کی شیپ نہیں خراب ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو فریز کرنے کے لئے بہترین طریقہ یہی ہے اب دیکھیں ابھی یہ پکے نہیں ہیں ہافٹ ککیں اور اس کو اس کنڈیشن میں آپ فریز کر سکتے ہیں ایک ماہ تک کے لئے آپ فریزر میں رکھیں جب کوئی گیسٹ آئے گی آپ نے کھانے ہو آپ نکالیں اور اس کو بنانے تو بہرحال میں تو ابھی اس کو فریز نہیں کہہ رہی میرے گھر گیسٹ آنے تھے تو میں نے تو اس کو ساتھی بنا لینا ہے تو ابھی میں نے اس کو اسی طرح کور کر کے چھوڑ دینا ہے جب میرے مہمان آئیں گے ایک دو گھنٹے میں ملچائیے ہوگا تو میں دوبارہ سے اس کو چولے پر رکھوں گی فریپان کو اور ان کو کبابوں کو جو ہے نا فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے تو یہ کباب آپ نے بہت دیس فلیم پہ بھی نہیں فرائے کرنے اور بہت دیس فلیم پہ بھی نہیں کرنے نارمل ہیٹ پہ آپ نے ان کبابوں کو اچھے سے فرائے کرنا ہے چلاتے رہنا ہے تاکہ ساری سائٹس پہ ایک سا اچھا سا کلار آئے تو آپ کو چارٹ سے پانچ منٹ لگ جائیں گے آپ اس کو جو ہے اس طرح سے چلاتے رہیں سائٹس چینج کرتے رہیں تاکہ سب ہی سائٹس پہ ایک سا کلار آ جائیں تو بڑے ہی بہترین آپ کے جو یہ کباب ہے نا یہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو بس آل موسٹ ہمارے کباب بھی ڈن ہے سارے کباب جو ہے وہ ہم میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیئے ہیں اور اس کو اب آپ کیا کریں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پر ہم اس کو دیں گے سموک کیونک کے کلیور کے بغیر تو کباب آپ کو پتا ہے ادھو رہے ہیں تو یہاں ایک سٹیل کی پیالی میں نے لے لی ہے کوئلا جرا کے رکھ دیا ہے اس میں میں نے صرف دو تین ڈرافز جو ہیں وہ آئل کے ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں نے کور کر دیا ایک سے ڈیڑھ منٹ دو منٹ کے لیے تاکہ جتنا بھی سموک ہے سارا ہمارا کباب میں آ جائے اور جی یہ بس ہمارے کباب جو ہیں وہ میں ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا لگ رہا ہے تو یہاں پڑھنا اتنا ٹائم نہیں تھا کوئی ڈیٹیلنگ ویڈیو بنانے کا لیکن میں نے کہا میں ریسیپی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ ہوتی ہی مزیدار کباب بند کر یہ ہمارے تیار ہوئے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو تو آپ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ